اپوزیشن کے آغاز پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے اپوزیشن نے سات سوالات پوچھے تھے حکومت کے وزرہ نے جواب دے دیا ہے مسلمی گنون نے اپوزیشن جباتوں کے سوالات میں کا جواب تیار کر لیا ہے محمد زبین نے اپوزیشن کے سوالات دھرائے اور تلال چوہدری نے جواب دیئے عابد شیر علی نے کہا کہ پیپلز پارٹی خود بھی کرپٹ ہے دانیال عزیز کی تحریک انصاف پر زبانی گولہ باری بھی سامنے آئی حسین نواز کہہ چکے ہیں کہ میفیر فلیٹس ان کی ملکیت ہیں تلال چوہدری کا یہ کہنا تھا وزیراعظم کے نام پر کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے تلال چوہدری نے بتایا وزیراعظم اپنے بیٹوں کے اساسوں سے متعلق پہلے ہی بتا چکے ہیں وزیراعظم کی جائداد اور اساس سے انکم ٹیکس کوشواروں کی صورت میں موجود ہیں یہ کہنا تھا تلال چوہدری کی جانب سے تمام جائداد اور کاروبار کی تفصیلات ملکی قوانین کے مطابق ڈیکلیئرڈ ہے ایسا کہنا تھا تلال چوہدری کا چوروں کا ٹولہ پاکستان کی ترقی کا راستہ رکنا چاہتا ہے ایسا کہنا تھا عابض شیر علی کی جانب سے یہ ان کے پاس یہ اخباری باتوں پر روزانہ ہی اپنے جیسے دانیال صاحب نے یہ اخبارات کی زینت جو چیزیں بنتی ہیں اس کو اگلے دن لاکھے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں ہم وہ حقائق پر بات کریں گے ہم جواب دے ہیں اعلیٰ عدلیہ کی جو جوڈیشن کمیشن بنے گا ان کو اور اپنی عوام کو پارلیمنٹ وزیراعظم صاحب جو فرمائیں گے وہ قوم کو اعتماد میں ایک سکنٹ ہم تو سوال پوچھیں ان سے آپ پوچھیں ان سے سوال پوری پوری پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں ان میں جو بھی نمائن دے ہیں اور اس کے پوری قوم کو جواب دے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ جواب نہیں دیں گے ان کے یہ جو سوالات ہیں اس کا پورا جز بھئی جز سات سوالوں کا ستر منٹ میں جواب دیا ہے ہم میں بھی امید کرتے ہیں کہ ان سات سوالوں کا پرائم منسٹر کے عوان سے آنے سے پہلے وہ بھی جواب دیں گے ایک چیز میں بتا دوں کہ دیکھیں انہوں نے ڈیڑھ مہینے کی ایفرٹ کے بعد یہ سات سوال فائنلی پوچھے تھے میرا خیالہ ہم حکومت میں اور سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر روز ہم ان کے سوال نہیں لیں گے یہ انہوں نے پلان کرنے کے بعد سب مچورے کرنے کے بعد یہ سات سوال فائنل پوچھے تھے اور اس کے بعد سوالات کا ٹائم ختم ہو چکا ہے بائی جان میں جو آگے دیکھیں میری بائی جان ہم جو لیگل فورم ہوگا ایویڈنسز کے ساتھ آپ نے ڈاکیمنٹس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کو پلایا جائے گا وہ خود بھی ہم ہر جواب لیگل فورم پہ دیں گے اور پارلیمنٹ کے ثرو ہم قوم کو اعتماد ملیں گے ہم تعمیری پالٹکس کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان جو پاکستان کے موجودہ مسائل ہیں جیسے پاکستان میں چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو پاکستان کی ایکانومی ہے ہم پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ پاکستان اس وقت آپ کو اگاہ کریں کہ لاہور میں ساتھ پاکستان